بین تو نہیں کر سکتے لیکن اس کو پروموٹ بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اوبیسی بات ہے میڈیکلی بھی ایشوز آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی انڈویجویل آپ کے گھر میں بھی مسائل آتے ہیں کزن میریج کے تو اس وجہ سے مسائل اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ کے کزنز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ پیدا ہوتے ہو بڑے ان کے ساتھ ہوتے ہو آپ کو ان کی ہر آدات وغیرہ ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے I think کہ آپ کو ایک پوائنٹ پہ آکے for granted لینے لگ جاتے ہیں بھائی کے ساتھ شادی والا کونسپٹ کیسے ہے وہ کہتے ہیں پہلے بھائیاں پھر سیہاں مجھے تو یہ بلکل بھی پسند نہیں ہے کیونکہ میں نے وہی بات کی کہ آپ ایک بندے کے ساتھ بچپن میں کھیل رہے ہو بھائی بھائی بھلاتے ہو اور پھر اس کے بعد آپ کے اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی ایک عجیب سا situation ہے یہ narrative کیسے change ہو جاتا ہے پورا کے پہلے جس کو آپ بھائی کہہ رہے اس کو آپ کو شوہر کی نیت سے دیکھنا پڑتا ہے اور آپ کے parents ہوتے ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ساری life آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے اور پھر suddenly آپ کو کہتے ہیں کہ اب آپ کو اس کو as a husband treat کرنا ہے اور پاکستان کے اندر ہی ایسا زیادہ کیوں ہے I think society کا بھی ہے یہ کیونکہ ایک cultural norm ہے جو بہت سالوں سے چل رہے تو اب اس stereotypical چیز کو توڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ ایک چیز جو جنیریشن سے چل رہی ہے اس کو اگدم سے ختم نہیں کیا جا سکتا ہم science کو follow کیوں نہیں کرتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے doctors ہمارے اپنے experts کہتے ہیں کہ یہ healthy نہیں ہے اسے بچے پاہج اور بچوں میں بہت سے بیماریاں جنم لیتی ہیں پھر بھی ہم اس چیز کو ہم دیکھا کیوں کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے اتنا بڑا کہ اس کو استعمال کرو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں lack of awareness ہے اور education کی کمی بھی ہے کیونکہ ہمارے یہاں پر literacy rate بہت کم ہے ایک certain طبقہ آ جاتا ہے جو اتنا educated نہیں ہے تو obviously ان کو ابھی ان چیزوں کے بارے میں اس طرح سے information نہیں ہے جیسے باہر کی countries میں ہوتی ہے اور باہر کی countries میں اس کو ethically بھی بہت غلط چیز مانا جاتا ہے جو کہ یہاں پر نہیں مانا جاتا ہے ہم science کو مانتے ہیں جس طرح سے ماننا چاہیے اس طرح سے نہیں ایسا کیوں ہے میں نے جیسے بتایا lack of awareness ہے اور لوگ science کو spirituality کے ساتھ correlate کر دیتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ آپ spirituality پر ڈال دو تو ایسے نہیں ہوتا اللہ کے کام ہے اللہ نے کیا ہے آپ spiritual ہونے کے ساتھ ساتھ educated بھی اللہ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے تو آپ science کے کسی reason سے بنی اور science بھی اللہ نے ہی بنائی ہے تو اس کو بھی اس طرف سے دیکھنا چاہیے بالکل ایسا ہی ہے اچھا مجھے میں آپ سے یہ پہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات بھی کرتا ہے تو مولوی حضرت فتوہ لگا دیتے ہیں یہ تو ہوتا ہے یہ اب ایک shortcoming ہے ہماری آنکھ society کی کیونکہ وہ بھی وہی چیز کرتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے ان کو اس چیز پر بڑھاوا ملنے والا ہے there is going to be a certain population جو ان کو support کرے گی اور ایسا ہوتا ہے مولویوں کی وجہ سے جو ہم لوگوں نے چیزیں سائنس نے پروف کی ہوتی ہے اس کو بھی ہمیں پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے فون آیا تھا انہوں نے کہا فون حرام ہے کیمرہ آیا تھا کیمرہ حرام ہے لاؤڈ سپیکر حرام ہے ایسا ہی ہے وہ ہر چیز کو جو ہے نا اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر دیتے ہیں لیکن انہوں نے دین کو بہت مشکل بنایا ہوا اتنا مشکل نہیں ہے ایسا ہی ہے ایک آخر سوال آپ سے یہاں پر پوچھوں گی اگر تو پاکستان کے اندر کزن میریجز بین ہو جاتی ہیں اوفیشل لیول پر تو کوئی اذیرنس آ سکتی ہے اس عوام میں اگر تو بین ہو جاتی ہے then obviously people will be forced to take a different action تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ حد تک changes آ سکیں لیکن again کچھ کہاں نہیں جا سکتا یہ خود بھی بڑا پسند کرتی ہے کزن میریجز کو اپنے ہی گھر میں رہنا مطلب یہ کیا چکر ہے اسلام کے اندر یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پرنٹس آپ کو اس لیے force کرتے ہیں کیونکہ اسلام کے اندر حق مہر آدھا ہو جاتا ہے نہیں میرے خیال سے وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ایک نئی فیملی میں جاتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیزیں change کرنی پڑتی ہیں آپ کو اپنا لائف سٹائل اپنی بہت ساری آدھات change کرنی پڑتی ہیں تو لوگ اس لیے بھی اپنی فیملی میں رہنا prefer کرتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے اپنے آپ کو different ایک انوارمنٹ میں نہیں جانا پڑتا بہت بہت دانیواد